عرفات عرفہ کی جمع ہے عرفات ایک میدان ہے اس کا ہر ٹکڑا عرفہ ہے اس وجہ سے بھی عرفات کہتے ہیں تو عرفات عرف سے ہے یہاں حاجیوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس وجہ سے بھی عرفات کہتے ہیں یا یہ کہ ابراہید علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام کو سب مقامات دکھائے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا عرف تو میں نے پہچان لیا اس وجہ سے بھی عرفات کہتے ہیں اسی طرح جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو ہند میں آئے اما ہوا جدہ میں رہی ایک مدت کے بعد عرفات میں آ کر وہ ملے ایک دوسری کی انہیں معرفت حاصل ہوئی پہچان لیا اس وجہ سے بھی عرفات کہتے ہیں تو عرفات اصل میں ایک میدان ہے جو مکہ سے بیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرم آگے جنوب مشرق میں یہ جبل رحمت کے دامن میں باخیہ ہے تو عرفات عرفہ سے عرفہ بلند جگہ کو بھی کہتے ہیں اس وجہ سے جبل رحمت کو جبل عرفہ بھی کہتے ہیں تو نوزل ہجہ کو حاجی زوالِ افتاب سے مغرب تک یعنی دوپیر کو جب صورت کو زوال ہوتا ہے زوالِ افتاب سے مغرب تک یہاں پر قیام کرتی ہیں مقوف عرفہ حج کا اہم ترین فرض ہے اگر یہ فوت ہو جائے تو اس کا کوئی کفارہ کوئی فدیہ نہیں ہے